اسلام علیکم ناظرین سپورٹ سال تک کے نئے پروگرام میں آپ کو خوش آمدد آج بات ہوگی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جاری تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز اور پاکستان کے دو اہم بلے بازوں کپتان عزر علی اور عصد شفیق کی کارکردگی کے حوالے سے ناظرین پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ ہر جیت کی فیصلے کے بغیر اختتام پذیر ہو گیا ہے خراب روشنی اور بارش کے باعث پورے میچ میں صرف 96.4 آورز ہی ممکن ہو سکے یہ انگلینڈ میں 1987 کے بعد کھیلا جانے والا سب سے مختصر ترین ٹیسٹ تھا دوسری ٹیسٹ میچ کی برابری پر ختم ہونے کے بعد انگلینڈ کی سیریز میں ایک سفر کی برطری برقرار ہے جو اس نے منچیسٹر ٹیسٹ میں تین وکٹوں سے جیت کر حاصل کی تھی اب دونوں ٹیموں کے درمیان 21 اگر سے ساؤٹ ہیمٹن میں ہی تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کھیلا جائے انگلینڈ کی ٹیم کے پاس اب بھی سیریز میں دو سے فرقی برطری حاصل کرنے کا موقع موجود ہے جبکہ پاکستان کی ٹیم اب سیریز جیتنے کی پوزیشن دیں تو نہیں مگر سیریز برابر کر سکتی ہے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کا نتیجہ کچھ بھی سامنے آئے مگر پاکستان کرکٹ ٹیم کے دو سینئر بلے باروں کپتان ازر علی اور عصر شفیق کے لیے یہ ٹیسٹ میچ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اگر اس میچ میں بھی یہ دونوں توقعات کے مطابق کار کردگی نہ دکھا سکے تو ان کے کیریئر پر سوالیہ نشان لگ سکتا ہے ازر علی اس دورے پر تین ایننگز میں چالیس اور عصر شفیق ایک تالیس رنز بنا پائیں اور کرکٹ ماہرین اور شائکین کی جانب سے دونوں کو تنقید کا سامنا ہے ازر علی نے دس سال پہلے انگلینڈ میں آسٹیلیا کے خلاف اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کیا تھا جبکہ عصر شفیق اس کے چند ماہ بعد متحدہ عرب امارات میں جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیم کا حصہ بنے تھے مصبع حلق کو اسی سیریز میں کپتانی ملی تھی اور ساتھ ہی یونس خان کی بھی ٹیم میں واپسی ہوئی تھی جنوبی افریقہ کے خلاف اس سیریز سے ان چاروں نے مل کر پاکستان میلر آرڈر کو اگلے سات سال تک کے لیے زبردست سہارا فرام کیا یہ دو ہزار آرہ کی بات ہے جب انگلینڈ کے خلاف انتہائی مشکل حالات میں عزر علی نے ون ففٹی سیون رنز کی بیٹرین اننگز کھیلی اور یونس خان کے ساتھ دو سو سولہ رنز کی شراکتداری قائم کی پھر دو ہزار چودہ میں شارجہ کے میدان پر سری لنکا کے خلاف کھیل کے آخری دن ایک مشکل حدث کے تاقب میں سرفراز احمد اور مرزباولک کی تیز اننگ ضرور اہمیت کی حامل کی مگر اننگ کو سمالنے والی سننچری عزر علی نے سکور کی تھی اسی سال آسٹیلیا کے خلاف ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں سننچریاں بنانے کا عزاز بھی عزر علی کے نام رہا دو ہزار پندرہ میں عزر علی نے اپنی ڈبل سننچری بنگلہ دیش کے خلاف سکور کی لیکن دو ہزار سولہ کا سال عزر علی کے کیریئر کا کامجاب ترین سال ثابت ہوا عزر علی نے دو ہزار سولہ میں سننچریاں تو تین مہیں بنائیں لیکن یہ سب سے زادگار ثابت ہوئیں ان میں سے ایک سننچری ہنگلینڈ کے خلاف ایج ویسٹن کے میدان پر تھی پھر ویسٹن ڈیس کے خلاف عزر علی نے اپنے کیریئر کی وائٹ ٹرپل سننچری دبائی میں بنائی اور پھر آسٹیلیا کے خلاف میلون میں ڈبل سننچری سکور کی ویسٹن ڈیس کا دورہ جو مزوہ لکھ اور یونس خان کے کیریئر کا آخری دورہ بھی تھا وہاں بھی عزر علی نے دو سننچرییاں بنا کر اعلان کر دیا کہ اب وہ ان دو سینئرز کی جگہ لینے کے لیے بلکل تیار ہے اس دورے کے اختتام تک عزر علی نے چودہ سننچریوں کی مدد سے سنتالیس کی عصد سے چار ہزار نو سو اٹھتر رند بنا لیے تھے یہ وہ وقت تھا جب عزر علی کی کارکردگی بہتر بھی ہو رہی تھی اور اس میں تسلسل بھی آ رہا تھا ان کی اس کارکردگی کو دیکھ کر مصفہ اور یونس کی رخصتی کا غم کسی حد تک کم ہو گیا تھا عصد شفیق تقنیقی احتوار سے عزر سے کہیں بہتر بیٹسمن ہیں لیکن شاید سکور کی وہ بھوک عصد شفیق میں موجود نہیں جو ایک بیٹسمن سے تسلسل کے ساتھ سکور کرواتی ہے کریس پر پہلے چند گیندیں کھیلنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے عصد شفیق کافی دیر سے وکٹ پر موجود ہے لیکن اچانک ہی کسی عام سی گیند پر وکٹ دے بیٹنا عصد شفیق کی بڑی کمزوری رہی ہے اگرچہ عصد شفیق کے حصے میں عزر علی جیسی بڑی سنچریاں تو نہیں آسکیں لیکن عصد کے زیادہ تر سکور نہائیت مشکل حالات میں سامنے آئے ہیں عصد شفیق کو زیادہ تر مواقع نمبر چھے پر ملے اور عصد نے بھی اس پوزیشن کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ٹیل انڈرس کے ساتھ بیٹنگ کرنا کسی بھی بیٹس مین کے لیے کبھی بھی آسان نہیں ہوتا لیکن عصد شفیق نے اس مشکل کام کو بھی آسان بنا لیا تھا عصد شفیق کی بیٹنگ عصد کبھی بھی چالس سے نہ بڑھ سکی لیکن عصد ہمیشہ مشکل حالات میں سکور بناتے رہے اپنے کیریئر میں انہوں نے اب تک بارہ سنچریاں سکور کی ہیں جن میں کچھ بہت یادگار ثابت ہوئیں جیسے دو آزار بارہ اور دو آزار پندرہ میں سری لنکا کے خلاف اس کے اپنے ہی میدانوں پر بنائی جانے والی سنچریاں ہوں یا جنوبی افریقہ کے خلاف دو آزار تیرہ میں کیپ ٹاؤن اور دبائی میں یادگار ایننگز کا ذکر ہو اسی طرح نیوزی لینڈ کے خلاف دو آزار چودہ میں شارجہ کے میدان پر اور آسٹیلیا کے خلاف بریزوین میں چار سو نوے رنس کے تاکب میں بنائی گئی شاندار اور یادگار سنچری کا معاملہ ہو جس دوران ایک موجزہ ہوتے ہوتے رہ گیا اگرچہ آسٹ شفیق کی زیادہ تر سنچریاں پاکستان کے لیے فتح کا پیغام تو نہ لاسکیں لیکن اس میں آسٹ شفیق سے زیادہ ان کے ساتھی موسیقی موسیقی